یا وہ وقالت کے شعبے سے منسلک ہوں جنہوں نے میرا بھرپور اس میں ساتھ دیا خصوصی طور پر میں نام ضرور لینا چاہوں گی امجد پرویش صاحب کا جو میرے لائر رہے ہیں انہوں نے جس طرح پانچھے سال میرے مقدمے حق اور سچ کے لیے جسٹس کے لیے جس طرح وہ کھڑے رہے ہیں فائٹ کیا ہے انہوں نے میں ان کی بھی بہت شکر گزار دی پاسپورٹ کیس میں میں صرف میں ان کی بھی بہت شکر گزار دی پاسپورٹ کیس میں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ مجھے اپنا پاسپورٹ تین سال کے بعد واپس مل گیا لیکن میں یہ سوال تو میرے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ وہ پاسپورٹ رکھا کیوں گیا تین سال مجھے کیوں محروم رکھا گیا میرے بنیادی حق سے جو کہ ایک سٹیزن آف پاکستان میرا حق تھا اور میں آج قوم کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کیا آپ یہ جانتے ہیں کیا میری قوم جانتی ہے کہ جس کیس میں میرا پاسپورٹ رکھا گیا تین سال لہور ہائی کورٹ میں وہ کیس میرے خلاف کبھی بنا ہی نہیں یہ وہ کیس ہے جب میں دو ہزار انیس میں جلسے کر رہی تھی اور میاں نواز شریف کی رہائی کیلئے جلوس نکال رہی تھی اور عوام کو موبلائز کر رہی تھی تو یہ فتنہ جو فورن فنڈڈ فتنہ اس وقت یہ پرائم منسٹر تھا اور اس وقت یہ ایک پیج پہ بھی تھا تو اس کو خوف ہو گیا کہ اگر عوام میرے خلاف کھڑی ہو گئی کیونکہ جلسے بہت بڑے بڑے ہو رہے تھے رات کو تین تین بجے تک وہ جلسے ہو رہے تھے تو پھر ان کے پاس میرے خلاف کوئی کیس تو تھا نہیں تو انہوں نے انویسٹیگیشن کے سلسلے میں مجھے اریسٹ کیا جب میں اپنے والد کو جیل میں ملنے گئی وہاں پر انہوں نے مجھے اریسٹ کیا ففٹی سیون ڈیز انہوں نے ناب میں مجھے حب سے بے جاہ میں رکھا اور ناب میں کسی خاتون کو رکھنے کا پہلے کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کوئی ہسٹری نہیں ہے کوئی مثال نہیں ہے ناب کو بنایا ہی نہیں گیا خواتین کے لیے تو جب انہوں نے مجھے اریسٹ کر لیا تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کہاں رکھیں کیونکہ ناب میں تو جو ڈیٹینشن سیلز بنے ہوئے ہیں وہ مرد حضرات کے لیے بنے ہوئے ہیں اور وہ ایک بیریکس کی طرح کے ہیں وہ ایک ہی ان کے کوریڈور میں وہ ہوتے ہیں تو پھر پکڑ تو لیا کیس بھی کوئی نہیں تھا تو انہوں نے مجھے پھر رکھا جو ان کا دے کیئر سینٹر ہے ناب کے ہیڈ آفس میں وہاں پر انہوں نے وہاں مجھے اس کو خالی کرایا وہاں پر انہوں نے مجھے ففٹی سیون ڈیز حب سے بے جاہ میں رکھا اور میں پہلے بھی یہ بات بتا چکی ہوں کہ تفتیش مجھ سے جس بات کی جاتی رہی وہ یہ ہوتی تھی کہ آج کل آپ پولو کوئیلو کی کونسی کتاب پر کیونکہ ظاہر ہے جب میرے گھر سے کتابیں آتی تھی تو وہ پڑھتے تھے اس کتاب میں کیا لکھا ہے آپ کے گھر میں جو ہے وہ کھانے کا منیو کون بناتا ہے پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ کی ہیرارکی کیا ہے وہ جو ان کے بہاں کر جو ناب کا سٹاف تھا ان کے جو دل میں دماغ میں سوالات تھے وہ میری انویسٹیگیشن میں وہ شامل تھا پھر مجھے جیڈیشن کر دیا گیا ففٹی سیون ڈیز کے بعد اور مجھے کوٹ لکپت جیل بھیج دیا گیا جہاں پر بھی میں کچھ میرے خیالیں تقریباً ڈیڑھ مہینہ رہی ہوں گی تو کل ملاکہ یہ تین مہینے سے زائد کی بلکہ شاید ساڑھے تین مہینے سے زائد کی قید تھی لیکن اس پورے عرصے میں اور آج تک اس بات کو بھی اب تین سال ہو گئے ہیں آج تک میرے خلاف وہ کیس ریجسٹر نہیں ہو سکا نیب کا وہ ریفرنس نہیں بن سکا جس ریفرنس کی آڑ میں انہوں نے تین سال میرا پاسپورٹ رکھا بلکہ تین سال اب صرف پاسپورٹ نہیں رکھا سات کروڑ روپیہ بھی رکھوایا ہوئے اب میں اس کیس کی جو اب جو جس اس میں رکھا ہوئے میں اس کی کواشمنٹ کے لیے بھی انشاءاللہ جلدی اپلیکیشن دائر کروں گی بہرحال وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے میں کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کا کال ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا تو سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ سوال یہ نہیں ہے کہ تین سال بعد پاسپورٹ کیوں ملا مجھے سوال یہ ہے کہ ناجائز طور پہ تین سال میں میرا پاسپورٹ رکھا کیوں گیا اپنے پاس اسی طرح تین امہ کیس میں میری بریت ہوئی اللہ تعالی کا بڑا شکر ہے لیکن آپ جانتے ہیں نا دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائیس بلکہ یہ تین امہ کا جو مقدمہ ہیں یہ تو دو ہزار سولہ کے آخر بنا تھا چھ سال میں اس جھوٹے مقدمے کو بھگتی رہی چھ سال میرے والد نے اس جھوٹے مقدمے کو بھگتا ڈیر سو سے زائد پیشیاں ہم نے بھگتی سوال یہ نہیں ہے کہ چھ سال بعد مجھے انصاف مل گیا اور میں بریت میری کیسے ہو گئی سوال یہ ہے کہ چھ سال کیوں ایک جھوٹا مقدمہ چلا اس کو چلنے دیا گیا اور سب اس سے پہلے ایک اور سوال آتا ہے کہ وہ چھ سال پہلے تو آج قوم کے سامنے جواب ہے مجھے ان باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جسٹس چوکت عزیز صدیقی صاحب کے جو انکشافات ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں میری وہ اپلیکیشن جسٹس چوکت عزیز صدیقی صاحب کے بیانات کی روشنی میں میں نے دائر کی تھی دو سال کی مینہ جس میں کہا گیا تھا وہ آج بھی اسلام آباد ہائے کورٹ کے پاس پڑی ہے تو وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی وہ جو ہوا ہے جو فاول پلے ہوا ہے جس طریقے سے یہ مقدمات بنائے گئے کیونکہ عمران خان کے پولیٹیکل جو ایک وردی پولیٹیکل اپوننٹ تھا طاقتور فارمیٹیبل پولیٹیکل اپوننٹ تھا اس کو میدان سے اٹھا کر باہر کیے بغیر عمران خان الیکشنز نہیں جیت سکتا تھا تو یہ سارا کھیل رچایا گیا بہرحال یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا اگر وہ پیناما کا مقدمہ نہیں رہا اور اگر یہ جو جھوٹا پاسپورٹ جس میں میرا رکھا ہوا تھا وہ مقدمہ نہیں رہا تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک دن قوم کے ساتھ آ کر رہے گی کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا ان ثبوتوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا ان بیانات کو کوئی نہیں مٹا سکتا اور میرا پیناما کا جو میرا کیس تھا لوگ کہتے تھے جالی ٹرسٹ ڈیڈ اور یہ اس پہ تو میرے پہ مقدمہ بنا ہی نہیں تھا یہ بھی قوم نہیں جانتی وہ جھوٹ بول بول کے وہ جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ والی ٹی شرٹ پین پین کے کیلیوری کوین کیا کیا جس کا اور وہ کہ جو کرائم ہوا ہے اس کی ابیٹمنٹ میں اور ایڈ کرنے کے لیے مجھے ایڈر اور ابیٹر کہا گیا اور اس پر مجھے سزا ہوئی کیلیوری پر نہیں ہوئی ٹرسٹ ڈیڈ پر نہیں ہوئی ٹرسٹ ڈیڈ تو اٹھا کر عدالت نے پھینک دی باہر انہوں نے کہا کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ ایک بہن اور بھائی کے درمیانے اس میں کسی کا کیا نقصان ہوتا ہے بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی پراپٹیز ہیں یہ اور یہ ثابت کرنے کی کوشش میں چھے سال گزر گئے ایک کاغذ کا ٹکڑا یہ نہیں پیش کر سکے عدالت میں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب ان پراپٹیز کے مالک ہیں اور وہ جو میرے دادا کا کاروبار تھا انیس سو تیس سے چلتا ہوا اس کو یہ کمینینٹلی مائنس کر گئے میرے والد نے تو کبھی کاروبار کیا ہی نہیں وہ میرے دادا کی کھڑی کی ہوئی ایمپائر تھی جس کو کمینینٹلی اس پہ آنکھیں بند کر لی وہ دادا سے اگر پوتوں کو ملا بار بار ناب سے کہتے رہے کہ کوئی ثبوت ہے تو دے دیں کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیں جو یہ ثابت کرتا ہو کہ یہ پراپٹیز نواز شریف کی ہیں اور مریم نے ایڈ اور ویٹ کیا ان کو کبھی جب وہ سوال پوچھتے تھے کبھی ناب کو کرونا ہو جاتا تھا کبھی ناب کو ڈینگی ہو جاتا تھا کبھی ناب کا بکیل بدل جاتا تھا اور پھر میں نے جب یہ بریعت ہو گئی تو میں نے پی ٹی آئی کے رہنماوں کو یہ کہتے سنا کہ کیونکہ اب ناب جو ہے اس حکومت کے تابعے تو جو پروسیکیوٹر لگایا گیا اس نے مقدمہ نہیں لڑا تو یہ میں قوم کی لئے بتا دوں ان کی انفرمیشن کے لیے ان کے نالج کے لیے کہ میرے مقدمے میں آخر تک وہی دو وقلا وہی دو پروسیکیوٹرز رہے جن نے میرا مقدمہ بنایا تھا جس دن میری بریعت ہوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اسی دن وہ سردار مظفر عباسی صاحب وہی پروسیکیوٹر آگیو کر رہے تھے جنہوں نے جج بشیر کی عدالت میں آٹھ مہینے میرا مقدمہ لڑا میرے خلاف اور ایک اور بات میں آج کلیریفائی کر دوں میں نے اپنے بکیل کو یہ ہدایات دی تھی کہ مجھے ناب کی نئی امینڈمنٹس کا فائدہ نہیں اٹھانا تو یہ میں پوری قوم کو آج یہ بتا دینا چاہتی ہوں اس پر ڈیٹیل فریسر میں نے پہلے آنے کے بعد پینما کا اس کے اوپر میں فریسر کروں گی ابھی میں نہیں کروں گی پھر میں بتاؤں گی کہ اس کیس میں کیا کیا ہوا اور کس طرح سے فاؤل پلے ہوا کس طرح سے سازش ہوئی سارے کیس کی ایک ایک حقائق جن پر میں نے آج تک بات نہیں کی اور چپ کا روزہ رکھا وہ میں قوم کے سامنے لے کر آنگی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے جو امنڈڈ لوہ ہے ناب کا جو نئی امنڈمنٹس آئی ہیں نہ میں نے وہ اویل کی ہیں نہ اس کے تحت مجھے ریلیف ملے مجھے ناب کے پرانے قانون کے تحت میرٹ پہ ریلیف ملے کیونکہ میرے خلاف کیس ثابت نہیں ہو سکا اور اس جھوٹے کیس میں میں نے سزا بھگتی چار مہینے جب اڈیالا میں میں جب میری والدہ وہاں بیمار تھی اور میں اپنے والد کے ساتھ آئی تھی اور پھر آپ کے اندر اتنی حمد کہ آپ اس کو این ار او کہیں این ار او یہ ہوتا ہے کہ جھوٹا مقدمہ جس کی آج سرے بازار جو رسوا ہو گیا سرے بازار جس کی حقیقت آج قوم کے سامنے آگئی آپ کی اتنی حمد کے بجائے اس پر آپ معافی مانگے جا کر کہ میں نے ایک خاتون سے زیادتی کی میں نے نواز شریف صاحب سے زیادتی کی یا بھلے آپ کے اندر اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے کہ آپ معافی مانگے تو شائع بنی گالا میں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ میں بے گناہوں کے ساتھ میں نے سازش کی ان کو سزا دلوائی صرف اس میدان میں رہتے تو میں وزیراعظم نہیں بن سکتا تھا این ار او اس کو کہتے ہیں کہ ماں وہاں مر رہی ہو اور باپ اور بیٹی ہاتھ پکڑ کر آ کر ایک جھوٹے مقدمے میں جس کی ہر طرف سے گواہی آ رہی تھی تب بھی آ رہی تھی کس کو یاد نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ایک صحافی نے جو نائب عدالت سے وہ یوں مو چھپا کر ایک صحاب نکل رہے تھے جن دنہوں ہمارا مقدمہ چل رہا تھا آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں یاد شوکت عزیز صاحب کی گواہی کس کو یاد نہیں ہے ارشد ملک کی گواہی کس کو یاد نہیں ہے تو کبھی معافی مانگی گئی اور اس کے اوپر سے آپ کی اتنی جرت کہ آپ اس کو این ار او گئے این ار او یہ ہوتا ہے این ار او یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کی بے گناہی کے ثبوت کے بعد ثبوت آئیں ارشد ملک کی ویڈیو آ جائے ثبوت میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بلیک میل کر کے سزا دی گئی اور وہ آج تک باہر بیٹھیں یہ این ار او ہوتا ہے این ار او یہ ہوتا ہے وہ کیا نام ہے جو این ایب کے پچھلے سربراہ تھے جسٹس جعوید اقبال آپ ان کو ان کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کریں اور ان سے اپنے مخالفین کے خلاف فیسٹ لے لیں کیا این ار او اس کو کہتے ہیں این ار او اس کو کہتے ہیں کہ مریم نواز پہ کوئی کیس نہ بنتا ہو اور وہ جلسے اور جلوس کر رہی ہو اور آپ در جائیں آپ خوف میں مبتلا ہو جائیں اور آپ اس کو بغیر کسی کیس کے اٹھا کر اس اندر کر دیں ناب میں ڈال دیں حب سے بے جاں میں رکھیں کیا این ار او اس کو کہتے ہیں اور وہاں سے آپ اٹھا کر کہ اس کو کوٹ لکپت کے ڈیک سیل میں پھینک دیں جہاں پر ایک چار پائی رکھی ہو اور باتروم اور کمرے میں دیوار نہ ہو ان ار او اس کو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ڈار صاحب ان ار او کے بعد آئے ہیں میں تو یہ سوال پوچھتی ہوں کہ واپس آنا تو تھا نا ظلم نے ایک دن مٹنا تھا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا جو ظلم ہے اس کی شیل فلائی بہت چھوٹی ہوتی ہے ڈار صاحب کو اس ملک سے جانا کیوں پڑا واپس آنا تو بات کی بات ہے پہلے بتائیں اور آپ کے موہ پہ قدرت کا ذرناٹے دار تھپڑ پڑا ہے کہ جس ڈار صاحب کو آپ نے پاؤن پلے کر کے نکلوایا آج وہ آپ کا دوبارہ سے فائنانس منسٹر ہے اور ڈار صاحب سے تکلیف جو ہے نا وہ این ار او کی نہیں ہے ڈار صاحب کے واپس آنے کی بھی تکلیف نہیں ہے ڈار صاحب سے ان کی جو اب میٹنگز بنی گالا میں ہو رہی ہیں نا ان کے اپنے لوگوں نے مجھے بتایا ہوتی ہے کہ ڈار صاحب واپس آ دیں تو ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے روپیہ مستحکم ہو رہا ہے سٹاپ مارکٹ جو ہے وہ بیتری کے سائنس دکھا رہی ہے اوپر جا رہی ہے ڈیزل اور پیٹرل کی پہلی بار قیمتیں اس طرح سے کم ہوئی ہیں اور ڈار صاحب کیونکہ ایکسپیرینس آدمی ہیں بہت دفعہ ملک کو معاشی بہرانوں سے نکال چکے ہیں ایسے معاشی بہرانوں سے بھی انہوں نے نکالا ہے جب امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی تو تکلیف ان کو اصل میں یہ ہے جو ان کی گفتگوے آپس کی وہ یہ ہے کہ اب ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں اکانومی کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں اور اکانومی اگر بہتر ہو گئی تو ہمیں کون پوچھے گا اصل میں تکلیف یہ ہے ڈار صاحب سے تو پہلے تو اس بات کا جواب دو نا کہ تم نے اپنے سیاسی مخالفین پر جھوٹے مقدمے بنائے کیوں اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جھوٹ کو ایک نہ ایک دن مٹنا ہوتا ہے باطل کو مٹنا ہوتا ہے حق کو آنا ہوتا ہے آج جب تمہارا بھیانت چہرہ نظر آ رہا ہے کبھی تم بشیر میمن صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کر کہو مریم کو گرفتار کرو شہباز شریف کو گرفتار کرو اور وہ کہے بھائی میں کیوں کروں کوئی کیس ہو تو کروں مجھے نہیں پتا تم جیسے مرضی کرو اور اس کے بعد کبھی آپ جسٹس جعوید اقبال صاحب کو بلیک میل کر کے کہیں اب وہ بیچاری طیبہ گل جو ہے وہ اپنی ویڈیو لے کر ایک وقت کے پرائم منسٹر کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ آپ کا جو نیاب کا چیئر میں نے وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے تو اس کو بھی ایک مہینہ حب سے بے جاں میں رکھ لیا اس سے وہ ویڈیو لے لی کہ ہاں میں ایکشن لیتا ہوں اور بعد میں پتا چلا کہ وہ ویڈیو دکھا کر وہ جعوید اقبال صاحب کو بلیک میل کرتے رہے یہ تو اس کے اتصاب کی اصل حقیقت ہے شرم نہیں آتی اس انسان کو کہ آج بھی مافی مانگنے کی بجائے این ار او این ار او کی رٹ لگا کے بیٹھا ہے میں بتاتی ہوں تمہیں این ار او کیا ہوتا ہے این ار او پتہ ہے کیا ہوتا ہے این ار او ہوتا ہے جب تم نے اپنے گھر کی بنی گالا جس کا نام منی گالا ہے اس کی ریگلرائیزیشن کیلئے تم نے جالی ڈاکیومنٹس جمع کر آئے اور اس پر بھی تمہارے ساکب اور نصار نے تمہیں صادق اور امین کا سرٹیفیکٹ دیا صادق صداقت اور امانت کی داستانے پر پوہی دنیا نے سنی این ار او اس کو کہتے جب تمہیں جس دن تمہیں پنجاب گورنمنٹ ملی تم نے اسی دن فراغوگی کے کیس ختم کرا دیے بلکہ جو پنجاب میں بیروکرسی کے تبادلے کیے وہ کیے ہی اس لیے کیونکہ تم فراغوگی کے کیسز پر پردہ ڈالنا چاہتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ فراغوگی نے جو بھی کمایا تھا اس کی فرنٹ وومن وہ پیرنی پنکی تھی اور تم تھے اس کے سب فرنٹ جو ہیں وہ جاتے تھے بنی گالا کی طرف اور جس نے کہا کہ تمہاری ناپیاں اسٹیبلشمنٹ چینج کرتی ہے اور وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے اس کو تم نے چیف منسٹر پنجاب بنا دیا اس کے بیٹے کو بھی کل ہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملے ہیں جس کے پاس کورٹ کے پاس اتنے بڑے بڑے ایف آئی آئی کے پاس ثبوت ہے اس کی منی لانڈرنگ کے اس کے حق میں کل فیصلہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں اے نارو تمہارے خلاف اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں تمام بٹھا لیں آپ حکمران کسی کے خلاف ملا کے اتنا کوئی کیس نہیں ہوگا جو اس کے خلاف ہے پورن فنڈنگ میں مجرم یہ ثابت ہوا توشہ خانہ میں مجرم یہ ثابت ہوا یہ فراغوگی کیس میں مجرم یہ ثابت ہوا اور آپ یہ دیکھیں رات و رات جہاز میں بٹھا کے فرار کرا دیا اے نارو اس کو کہتے ہیں جو علیمہ باجی کو ملا ہے جس نے اقرار کیا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے لیکن اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اے نارو اس کو کہتے ہیں اور پھر تم نے کل کہا کہ کل میں انٹرویو مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ ہمارے معاشرے میں یہ فتنہ فورن فنڈڈ فتنہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا ایک بڑا خاص مقام ہوتا ہے ان کی بڑی عزت ہوتی ہے اور اگر مریم خاتون نہ ہوتی تو جیل میں ہوتی تو جب مریم جیل میں تھی تم نے ڈالا تھا جھوٹے مقدمے تب مریم خاتون نہیں تھی خواتین کے عزت کے ماملے میں بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہو تمہارا اتنا برا خواتین کے معاملے میں ٹریک ریکرڈ ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گے کیونکہ میری جو ٹریننگ ہے میری جو اب برنگنگ ہے وہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں امران پہ پرسنل اٹائک کروں لیکن کس سے چھپی بھی ہے وہ بات جو خواتین کے معاملے میں ان کی عزت کے معاملے میں اس کا ٹریک ریکرڈ ہے مریم نواز مریم نواز کو اڈیالا جیل میں پھینکا باپ کے ساتھ مریم نواز تب بھی ایک خبزے بجا میں رکھا مریم نواز تب بھی خاتون تھی جب تم نے اس کو کوٹ لکھ پت جیل میں اس کے جلسوں سے ڈر کر تم نے ڈیت سیل میں پھینکا سزائے موت کی چکی میں رکھا مریم نواز خاتون تھی جب اس کو تم نے چھ سال چھ سال تم نے عدالتوں میں دھکے کھانے پر مجبور کیا اس وقت ہون نہیں تھی اور جب مریم نواز نے اپنے حق میں کبھی خاتون کارڈ نہیں کھیلا عورت کارڈ نہیں کھیلا وقتم کارڈ نہیں کھیلا تو تم یہ خاتون خاتون کی رٹنا لگا جب مریم نواز نے خاتون ہونے کا کوئی بینفٹ نہیں لیا تم نے تو کبھی جیل کی شکل نہیں دیکھی دیوارے پھیلان کے بھاگ جاتے ہو اور تم نے سچے کیسز میں بھی تمہیں آج تک قانون کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو مریم نواز نے تو اللہ کے فضل و کرم سے جس حمد کے ساتھ تمہارے انتقام کا مقابلہ کیا تم تو بات کرنے کے قابل نہیں جب میں نے اپنے خلاف عورت کارڈ اپنے حق میں نہیں کھیلا تو خبردار تم نے عورت ہونے کا کوئی نام بھی لیا تو اور پھر جب تم نے مجھے میرے باپ کے سامنے گرفتار کیا خواتین کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں اس وقت میں خاتون نہیں تھی یا خاتون صرف وہی ہے جو بڑی گالہ میں چھپکے بیٹھی ہوئی ہے وہ ہیروں کی انگوٹیاں لے کر بھی آج ہیروں کے سیٹ لے کر بھی آج اپنے گھر کے کمفرٹ میں میں تو چھ سال سے سڑکوں پہ ہوں لیکن قدرت کا اپنا ٹائمنگ بھی ہوتی ہے قدرت کا اپنا طریقہ ہوتا ہے سچائی کو سامنے لانے کا اور جس طرح انسان آزمائش سے گزر کر جب سرکرو ہوتا ہے اس بات کا مزہ ہی ہوا رہا ہے میں تو قدرت پہ قدرت کی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بھی ہوں اور حیران بھی ہوں مجھے کوئی افسوس نہیں میں آج بھی وکٹم کارڈ نہیں کھیلتی جو میری ٹریننگ میرے مخالفین نے پچھلے چھ سال میں کرائی ہے میں خود بھی میرا پوری فیملی پارٹی مل کے میری یہ ٹریننگ کراتی تو کبھی نہیں ہو سکتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حمد دی جو برائی کے خلاف ظلم کے خلاف انتقام کے خلاف جالسازی کے خلاف کھڑے انہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حوصلہ دیا میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں اور آج میں ایک فرق مریم نواز ہوں تو اس کا شکریہ مخالفین کا بھی بنتا ہے اس فتنہ خان کا بھی بنتا ہے تمہاری طرح بنی گالہ میں چھپ کے یا گرفتاری کے خوف سے حفاظتی زمانتے نہیں کراتی پھٹتی تھی میں تب بھی میں خاتون تھی جب مجھے نیب نے بلایا تو میں نے نیب کی پرویز عشید صاحب اور مریم میرے ساتھ تھے میں نے نیب کے پتھر بھی کھائے میری بلٹ پروف گاڑی پہ فائرنگ ہوئی اس کی سکرین ٹوٹ گئی تب بھی میں خاتون تھی خاتون کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے تو خاتون کا تو نام بھی تم نہ لو مجھے پتا ہے کہ تم خواتین کی کتنی عزت کرتے ہو تم نے جس طرح جو جس طرح تم نے چلیں یہ تو سیاسی ہو گیا نا تم جس طرح فرسٹریشن میں میرے خلاف جملے کستے ہو سٹیج پہ کھڑے ہو کر جلسوں میں یہ کس نے کہا تھا کہ مریم میرا اتنی دکبار نام لیتی ہے کہ اس کا کئی حزبن نہ ناراض ہو جائے یہ گھٹیا جملے بازی کس نے کی تھی چلیں مریم نواز کو چھوڑ دیں وہ آپ کی پولیٹیکل اپوننٹ ہے آپ کو ڈر لگتا اس سے آپ مجھے صرف یہ بتائیں آج کل ان کی ساری تقاریر میرے خلاف ہوتی ہیں تو مجھے پتا ہے کہ ان کو وہ کیا سوچ رہے ہیں تو یہ جو عونریبل جج زیبا کے بارے میں گفتگو کی تھی اس فتنہ نے وہ کیا تھا للکارہ جلسے میں کھڑے ہو کر کہا کہ تمہیں بھی ہم نہیں چھوڑیں گے کیا انفاظ استعمال کیے آپ کے خلاف بھی ہم ایکشن لے گے جج زیبا نام بھی لیا اور ان کو کل اس کے اندر معافی مل گئی تو بات یہ ہے کہ عطر من اللہ صاحب کی میں بہت عزت کرتی ہوں اعترام کرتی ہوں ایز ای جج بھی تو انہوں نے معافی دے دی بڑے دل کا مظاہرہ کیا درگزر کا مظاہرہ کیا لیکن میں عدلیہ سے بڑے عدب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی یہ فراخدلی کا مظاہرہ جو ہے نا اس قسم کے شیطانی ذہن کے انسان کے ساتھ نہیں کیا جاتا اگر آپ اس قسم کے انسان کو ماف کریں گے جس کا کام یہی ہے کہ پہلے جلسوں میں کھڑے ہو کر بتمیزی کرو جملے کسو الزام لگاؤ بھلے بعد میں وہ الزام کا دھڑن تختہ ہو جائے لیکن آپ وہ بہت سالوں سے یہی کرتا آ رہا ہے اور جب قانون کے شکنجے میں گردن پھستی ہوئی نظر آئے تو جا کے معافی مانگ لیں اور آپ کیا کہتھال ہے کہ جب وہ جج زیبہ سے معافی مانگنے گئے تھے تو وہ اس لئے معافی مانگنے گئے تھے کہ ان کو لگا تھا ان سے غلطی ہوئی ہے ان کا ٹریک ریکرڈ اٹھا کے چیک کر لیں وہ جج زیبہ صاحبہ سے معافی مانگنے اس لئے گئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہ معافی نہیں مانگی تو میں ڈسکوالیفائے ہو جاؤں گا میں توہینِ عدالت میں ڈسکوالیفائے ہو جاؤں گا تو یہ معافی انہوں نے اپنی جان بچانے کیلئے مانگی اور جج زیبہ صاحبہ کی جو توہین ہوئی ہے اس کی کبھی معافی دینے سے پہلے جج زیبہ صاحبہ سے پوچھا کہ اس کو معافی ملنے چاہے یا نہیں ملنے چاہے کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ایسے شخص کو جب معافی ملتی ہے تو آپ کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں پاکستان میں پھر اب کس کے موں پہ فلٹر لگاؤ گا کوئی بھی جلسے میں کھڑا ہو کے اٹھ کے کسی خاتون کو گالی دے جرائے دھمکائے جھوٹا الزام لگائے بلی کرے اور اس کے بعد جا کے معافی مانگائے گا پھر سب کو معافی دینی پڑے گی پھر تلال چودری صاحب کو جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو بھی معافی دینی پڑے گی پھر جو دانیال عزیز صاحب ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ان کو بھی معافی دینی پڑے گی پھر نحال حاشمی صاحب کو بھی معافی دینی پڑے گی اور ان کو معافی ملنی بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ سیاسی لوگ ہیں اس شیطان کو آپ نے مافی دی تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ یہ یہی کرے گا وہ اور زیادہ ایم گولڈن ہوا ہے آج اس کو پتہ ہے کہ جو چاہے کر لو بعد میں جا کے مافی مانگ لو اور دیکھیں ایک اور میری نظر سے ویڈیو گزری یہ اے آر وائی کو وہ آنکر ہیں شاید ماریا میمن ان کو انٹریو دے رہے تھے اور آپ یہ اندازہ لگائیں اس شخص کا میں اب مجھے وہ الفاظ نہیں ملتے آپ اندازہ لگائیں کہتا وہ اس نے کہا وہ سائفر کہاں ہیں کاپی جو سائفر کی وہ تو میں گم ہو گئی مجھ سے اندازہ لگائیں آپ سائفر گم ہو گیا مجھ سے وہ سائفر کوئی وہ ہیرے کی انگوٹھی کے لین دین کا تو وہ ریکارڈ نہیں تھے نا جو تم نے گم کر دیا تو کوئی بات نہیں یا وہ سائفر جو تم نے ڈالرز لی ہیں فورن فنڈنگ کیس میں یہ وہ تو نہیں تھا نا یہ پاکستان کی امانت تھی مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی پچتر سال کی تاریخ میں کتنے سائفرز آئے ہوں گے پاکستان کو لاکھوں آئے ہوں گے آج تک کوئی سائفر غائب ہوا ہے کہیں وہ سائفر بات یہ نہیں ہے کہ وہ سائفر کہاں گیا غائب ہو گیا اس کی کاپی وہاں پڑی ہوئی ہے نہیں پڑی ہوئی الزام یہ نہیں ہے وہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے کہ آپ نے ایک ریاست کی دستاویز کو آپ نے غائب کیا وہ بھی الزام ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ گم گیا میں نہیں کہہ رہی اتنا خان خود اپنے انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے گم ہو گئی الزام جو سنگین نویت کا الزام ہے وہ یہ نہیں وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے اس کا گم ہونا بھی سنگین ہے لیکن اس سے زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ آپ نے جال سازی کی اس سائفر کے اندر آپ نے منٹس اپ دو میٹنگ تبدیل کیے آپ نے زیرو جس میں کوئی سازش کا نہ ذکر تھا نہ سازش کا کوئی اتا پتا تھا آپ نے اس کے اوپر سازش بلڈ کر دی یہ ہوتا ہے جب آپ ایک کھلنگرے کو کھلنگے کو لاکر آپ بٹھا دیتے ہیں پرائیم منسٹرز آفیس میں کہ کھیلو بائیس کروڑ کی تقدیر سے اور آپ جانتے ہیں کہ اب فورن آفیس کے جو لائیس کروڑیس 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 کروڑ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں پرائیم منسٹر کیا کہتے ہیں اب اب جو بین الاقوامی دنیا ہے انٹرنیشنل ورلڈ ہے دنیا کے ممالکیں وہ پاکستان کو اس سائفر بھیجنے سے آج در رہے ہیں کہ ان کو پتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ اس سائفر کے ساتھ کیا ہوگا اس کے منٹس تبدیل کر کے اس کو سازش بنا دیا جائے گا اور پھر آپ نے اس جھوٹے سائفر کی بنیاد پر اس ٹیمپرنگ کی بنیاد اس فوجری کی بنیاد پر آپ نے پارلیمنٹ ٹوڑ دی اور رونا دھونا شروع کر دیا سازش گھڑتے ہیں تو یہ تو پھر ہونا تھا نا آپ نے رونا تھا کیونکہ جھوٹ کی شیل ف لائف نہیں ہوتی اور اس پہ آپ کی اتنی ہمت کہ آپ نے ٹیکس الہ کے جلسے میں کھڑے ہو کر جو باتیں آپ نے کی جس قسم کے رکیق حملے آپ نے انسٹیٹیوشنز پہ کیے آپ کو شرم آنی چاہیے میں آپ کو ابھی کچھ ویڈیوز دکھاتی ہوں اور آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد ہم بات کریں گے لگائیں جی ویڈیو آواز اونچا کریں پلیز پلیز آواز اونچے کریں اس کو ری پلے کریں مریم نواز پریس کانفنس کر رہی تھے انہوں نے کہا کہ عدالت نے مجھے پاسپورٹ واقع کرنے کے لئے بلایا تھا تین سال سے مجھے پاسپورٹ سے محروم رکھا گیا مریم نواز نے امران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امران خان نے میرے عدالتی ریلیف کو این ار او کا نام دیا جو سرہ سر غلط ہے این ار او کی رٹ لگائی ہوئی ہے این ار او وہ ہوتا ہے جو بنی گالا کی ارازی ریگولرائز کرا کے ملا فرہ کوگی کو این ار او دیا گیا این ار او وہ ہوتا ہے جو علیمہ خانم کو ملا مریم نواز کا کہنا تھا کفتنا کان نے کہا ماشرے میں خواتین کا بہت احترام ہے اگر نہ ہوتا تو مریم جیل میں ہوتی تو جب مریم جیل میں تھی تو کیا تب وہ خاتون نہیں تھی مریم نواز نے کہا کیا مریم تب بھی خاتون تھی جب اس کو اڈیالہ جیل میں پھیکا گیا تب بھی خاتون تھی جب حفظ بیجا میں رکھا گیا مجھے چھ سال عدالتوں میں خوار کیا تب میں نے خاتون کارڈ نہیں کھیلا نہ ہی اس کی بات کی تو آج آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں مریم نواز نے کہا کہ جو گفتگو معزز جج زیبہ کے خلاف جلسے میں کی گئی وہ کیا معدبانہ گفتگو تھی مریم نواز نے کہا کہ اس شخص کا کام ہے کہ پہلے جلسے میں بدتمیزی کرے اور مشکل میں پھسنے پر معافی مانگ لیتا ہے وہ جج زیبہ سے معافی اس لیے مانگنے کے لیے گئے نہیں گئے کہ وہ غلطی پر شرمندہ تھے بلکہ معافی اس لیے مانگنے گئے کہ کہیں وہ نہ اہل نہ ہو جائیں عمران خان نے ایسی مثال رکھی ہے کہ کسی بھی جلسے میں کوئی بھی اٹھ کر کسی خاتون پر جملے قسے اور بعد میں معافی مانگ لی مریم نواز نے سائفر سے متعلق کہا کہ سائفر کو عمران خان نے اتنا متناصر کر دیا کہ دنیا کے ممالک سائفر بھیجنے سے ڈر رہے ہیں کہ اس کے منٹس میں رد و بدل کر کے اسے سازش نہ بنا دیا جائے مریم نواز کا یہ موقف تھا کہ تین سال کے بعد مجھے پاسپورٹ واپس مل گیا عدالت نے مجھے پاسپورٹ واپس دینے کیلئے بلایا تھا تین سال سے مجھے پاسپورٹ سے کیوں محروم رکھا گیا ان کا کہنا تھا کہ والد سے ملنے گئی تو مجھے بھی قید کر لیا گیا نیب نے مجھے ستاون روز حب سے بے جامے رکھا حراست ملینے کی آج تک مجھے وجہ نہیں بتائے گئی نائب صدر مسلم لگنون مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی تھی وقاسی برہم بھی دکھائی دی اور عمران خان پر تنقید کے نشتر بھی برسا رہی تھی مریم نواز کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا ہے اور ان کا پاسپورٹ انہیں واپس کر دیا گیا ہے اس سے قبل ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز پر جو کیس تھا جس میں انہیں آٹھ سال قید کی سزا سنائے دی گئی تھی اس سے بھی ان کو ریلیف دے دیا گیا ہے مریم نواز نے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ عمران خان مجھے ریلیف ملنے کے حوالے سے این آر او کے رٹ لگائے ہوئے ہیں لیکن این آر او وہ ہوتا ہے جو عمران خان اور اس کی فاملی کو دیا گیا مریم نواز نے کہا کہ عمران خان نے خاتون جد زیبا چودری سے بدتمیزی کی اس کے بعد جا کر معافی مانگ لی معافی اس لے نہیں مانگی کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھی بلکہ معافی عمران خان نے اس لے مانگی کہ کہیں نہ اہلی کی تلوار ان پر نہ لٹک مریم نواز نے کہا کہ سائفر عمران خان نے اتنا متنازع کر دیا کہ اب دیگر ممالک سائفر بھیجنے سے اس لے قطرہ رہے ہیں کہ کہیں ان کے سائفر کے منٹ کو تبدیل کر کے سازش نہ بنا دیا جائے خفیہ ملاقاتوں پر چلتا ہو وہ شخص یہ آج اس حابدار پر الزام لگا رہا ہے اس پہ میں بات کر چکی ہوں لیکن آپ نے پہلی دو ویڈیوز دیکھی جس میں یہ فتنہ جو ہے یہ تعریف کر رہا ہے افواج پاکستان کی جینرل باجوہ کی تعریف کر رہا ہے اور آخری ویڈیو آپ نے دیکھی یہ پرسنوٹ ٹیکس الہ کے جلسے کی ویڈیو ہے تو ان دو ویڈیوز میں کیا فرق ہے اس میں اقتدار اور کرسی کا فرق ہے جب اقتدار میں تھے تو جینرل باجوہ بھی بہت اچھے تھے آمٹ فوسز بھی بہت اچھی تھیں افواج پاکستان بھی بہت اچھے تھے کیونکہ وہ ہر چیز میں ان کی مدد کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ہر چیز میں ان کو سپورٹ کیا تو وہ بہت اچھے تھے اور اب only six months apart آج کی گفتگو سننے جو ٹیکس الہ کے جلسے میں کیے فرق کیا ہے فرق صرف یہ ہے کہ اب نہ اقتدار رہا نہ کرسی رہی فرق یہ ہے کہ ایک پہلا شخص ہے پاکستان کی تاریخ کا جس نے نیوٹرل جیسے لفظ کو گالی بنا دیا اس کو الزام بنا دیا کیوں بنایا؟ نیوٹرل لفظ کو جو آپ کا آئین کہتا ہے جو آپ کا قانون کہتا ہے آپ نے اس کو گالی کیوں بنا دیا؟ کیونکہ آپ کی نیپیز بدلنے سے انکار ہو گیا آپ کی بے ساکھیاں جس پہ آپ چار سال کھڑے رہے دو ہزار گیارہ میں جو بے ساکھیاں آپ کو ملیں وہ آپ سے لے لی گئیں کیونکہ آپ ان بے ساکھیوں کے بھی اہل نہیں تھے آپ اتنے نا اہل اور نا لائک شخص تھے کہ بے ساکھیاں بھی آپ کو کھڑا نہیں کر سکیں بھئی اتنی آپ کو اگر آپ ہر روز کہتے ہیں میں بڑا مقبول ہوں تو اگر اتنی مقبولیت پہ آپ کو ان اپنی مقبولیت پہ آپ کو انحصار ہے تو کیوں بار بار نیوٹرل سے فریادیں کر رہے ہیں کیوں بار بار ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے حلف سے پیچھے ہٹیں اور آ کے آپ کی مدد کریں یہ سٹیٹمنٹس نہیں ہیں یہ دعائیاں جو وہ دے رہے ہیں کہ خدا کے واسطے میری آنکھ بن جائیں میرے ناکھ بن جائیں میرے ہاتھ بن جائیں جیسے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں وہ بنے تھے یہ ایک ہی شخص کی گفتگو ہے یہ دو اشخاص کی گفتگو نہیں ہیں یہ دو لوگوں کی گفتگو نہیں ہیں یہ ایک ہی شخص کی گفتگو ہے جس کا نام امران خان ہے فرق صرف یہ ہے کہ جب تعریفیں تھی تو وہ اقتدار میں تھا جب اٹیکس کر رہے تو وہ اقتدار سے باہر آ گیا ہے یہ ہے اس شخص کی حقیقت آج اس کو اقتدار میں واپس ڈال دیں تو یہ تعریفیں کرنی شروع کر دے گا آپ اس کی ناپیز بدلنا شروع کریں تو یہ تعریفیں کرنی شروع کر دے گا آپ اس کے مخالفین کو اٹھا اٹھا کے کنٹینرز میں بند کریں ان کے اوپر جھوٹی مقدمے بنائیں ان کو انتخابی میدان سے باہر کریں تو یہ تعریفیں شروع کر دے گا آپ ان کے ناک بن جائیں آنک بن جائیں ہاتھ بن جائیں اس ہاتھوں سے لوگوں کو ماریں اس کے مخالفین کو ماریں وہ شخص جو رات کو ایوانِ صدر کے اندر خفیہ ملاقاتیں کرتا ہے این نارو مانگتا ہے جب این نارو نہیں ملتا تو بار کھڑے ہو کے جلسے میں بتمیزی شروع کر دیتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ تنقید اگر جائز ہو کسی دائرے میں ہو تمیز کے دائرے میں ہو ایشو بیسٹ ہو تو مجھے اس تنقید سے اختلاف نہیں ہے لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ کیا تھا مریم نواز پرسپونفنس کر رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ساقڈار پر تنقید کرتا ہے امران خان ساقڈار صاحب نے ملکی معیشت کو بچایا امران خان صرف یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی غلط چیز کے لیے اسی کا ساق دیا جائے امران خان اداروں کر بھی انگلیاں اٹھاتا ہے اور مخالفین سے سیاسی انتقام بھی لیتا ہے مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ میرے ساتھ بھی سیاسی انتقام لیا گیا مجھے بھی کئی سال حب سے بے جاوے رکھا گیا مجھ پر غلط کیس بنایا گیا اور آج لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے مجھے پاسپورٹ واپس کیا گیا جو ریلیف ہے تو اس کو امران خان این ارو کا نام دیتا ہے تو آپ نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور جب آپ کو این ارو نہیں ملتا تو آپ اس طرح سے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں بتمیزی شروع کر دیتے ہیں اور آپ تعلیم کیا دے رہے وہی جو آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا مریم اورنزے کے ساتھ جو لندن میں ہوا کیا آپ لوگوں کو ترغیب دے رہے کہ جو سپاہی اپنی جانے قربان کرتے ہیں سیاچن بورڈرز پہ کھڑے ہو کر آج بھی جو جنگ ہے اس کی جو دہشتگردی کی جو جنگ ہے اس میں آج بھی جوان بھی اپنی جانے دے رہے ہیں آفیسز بھی اپنی جانے دے رہے ہیں اور اقتدار میں آپ یہ باتیں کرتے ہیں اقتدار سے جب آپ باہر آتے ہیں ہیلیکاپٹر کریش ہوتا ہے اس میں آپ کے جنرل سے لے کر نیچے چھوٹے سپاہی تک شہید ہو جاتے ہیں آپ نے اس کو بھی ان کو بھی تضحیق کا نشانہ بنایا آپ نے ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپینز چلائیں ارسلان بیٹا غداری سے لنک کر دو یہ تو کوئی ملک کا بدترین دشمن نہیں کرے گا اور آج آپ کو اقتدار نہیں ملتا تو آپ انسٹیٹیوشنز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ای سی پی میں نے کیونکہ آپ کی چوری پکڑ لی اور وہ چوری اتنی بڑی تھی کہ وہ نہیں چھپا سکتے تھے اس کو آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا جو سات سال آپ جس نظام پر سامپ بن کے بیٹھے رہے جینرل پاشا اور جینرل زہیر الاسلام نے ای سی پی کے تھروں اور آپ کے ناک کان اور آنکھوں نے ای سی پی کے آپ نے فورن فنڈنگ کا مقدمہ دبا کے رکھا کبھی نہ کبھی اس نے سامنے آنا تھا نا جب وہ سامنے آیا تو اتنی گلیرنگ چیزیں عوام کے سامنے آئی کہ آپ نے کروڑوں روپیہ جو باہر کے ممالک ہیں دشمن ممالک ہیں ان سے لیا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کیلئے اور وہ ہی آپ نے کیا تو جب تک فورن فنڈنگ کا معاملہ رفع دفع ہوا تھا دبا کے رکھا ہوا تھا تب تک ای سی پی کا چیئرمن جس کو آپ نے خود لگایا وہ بہت اچھا تھا وہ ایک بڑا آنسٹ آفیسر تھا جب اس نے آپ کی چوڑی پکڑ لی جب اس نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا آپ کا چیرہ عوام کو دکھایا تو وہ برا ہو گیا وہ کرپت ہو گیا تو آپ کو میرا خیال ہے کہ وہ والے نیوٹرلز چاہیے جن جو ووٹ آف کانفیڈنس آپ کو لے کے دیتے جو آپ کے میمبرز کو مجبور کرتے کہ وہ عمران کو ہی ووٹ دیں جو جب سینٹ میں الیکشن ہو یا کہیں اور بھی الیکشن ہو یا ووٹنگ ہو وہ پکڑ پکڑ کے آپ کے میمبرز کو اور مخالفین کے اپنے کے ووٹ ڈالو زبردستی آپ کس بات کے لیے رو رہے ہیں جو تمہارے مقدمات پر تمہارے جرائم پر تمہارے قصور پر پردہ ڈالے وہ آنسٹ ہے وہ ٹھیک ہے اور جو تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑے تمہیں ایکسپوز کرے وہ کرپٹ بھی ہے وہ غلط بھی ہے اس کے گریبان کو بھی پکڑنا ہے تو مجھے اس بات کا شدید افسوس ہوا ہے کہ آپ نے آپ سوچیں جب اس نے جو بتمیزی کی ہے ٹاکسلہ کے جلسے میں جہاں اس نے کہا ہے کہ کیا آپ ان چوکیداروں کو ماف کر دیں گے میری بہنیں ماف کر دیں گی تو وہ جو سیاچن میں کھڑا سن رہا ہے جب اس تک یہ بات پہنچے گی جو سرحدوں کی حفاظت پہ میرے بھائی اور بیٹے کھڑے ہیں جب ان تک یہ بات پہنچے گی تو ان کو کیا پیغام ملے گا ان کے دل پر کیا گزرے گی ہر چیز کو آپ نے اپنی گھتیا سیاست کی نظر کرنا ہے تو آپ کو شرم آنی چاہئے ایشو پہ بات کریں ہم سب سنیں گے لیکن یہ رونا دھونا جو ہے نا کہ مجھے میری ناپیز کیوں نہیں بدل رہے مجھے کیوں نہیں سپورٹ کر رہے میرے کرچس کیوں نہیں بن رہے میری بے ساکھیاں کیوں نہیں بن رہے مجھے اقتدار کیوں نہیں لے کے دے رہے اقتدار کوئی لولی پاپ ہے جو اٹھا کے آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے مجھے میری ناپیز کیوں نہیں جی مجھے میری ناپیز کیوں نہیں اسمان آپ آت کریں میں دیتی ہوں کہ آری آریس میں دیتی ہوں مریان نواز کو رویہ کی چکی میں رکھا گیا مریان نواز کی کاری پر خائدہ پر خائدہ پر آئی کراچی میں آف کے ہوتر پر جو سمجھے گیا پر اٹیک کیا گیا مریان نوازی کے سامنے آف ربطان لیا گیا تو لوگ توڑنا چاہتے ہیں کیا بیان ہے اللہ تعالیٰ کرے کے وہ میرے ساتھ واپس آئیں اور اب ان کو کب واپس آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ میرے کیس کے تھو کیس وہ میرا تھا لیکن اس سے زیادہ بے گناہی میاں نواز شریف کی ثابت ہوئی ہے کیونکہ میاں نواز شریف پر کیس ہی یہ تھا جس کیس میں ان کو سزا ملی ہے ان پر کیس ہی یہ تھا کہ پراپٹیز ان کی ہیں جو ان کی نہیں نکھی ہیں اور آج یہ جو این ار او این ار او کا راگ الاپرا ہے نا مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں نے ایک کیس کیا ہو پین ایما کا اس وقت تو بڑا عدالتوں میں جا کر جب پین ایما کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا پوری پی ٹی آئی امران خان سمیت فرنٹ روز پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی ہوتی تھی اور اپنے من پر حسن صحافی بھی وہاں بٹھائے ہوئے تھے تو اس وقت تو جا کے روز کیس سنتے تھے اگر آپ کے پاس آج کوئی ثبوت ہوتا میں نے امران پہ کوئی کیس کیا ہوتا تو میں تو جب جج بار بار ثبوت مانگتے رہے تو میں تو جا کے کہتی کہ یہ جج صاحب یہ ہے ثبوت پکڑے سزا دیں نواز شریف کے خلاف میرے خلاف تو جج صاحب بار بار ثبوت مانگتے رہے وہ ثبوت نہیں ملا اور پین اما کیس وہ کیس تھا جب امران پرائیم منسٹر تھا دوہزار اٹھارہ میں انہی جسٹس اترمین اللہ نے اور جسٹس گل اورن زیب صاحب نے وہ کیس اڑا کے رکھ دیا تھا پین اما کا ابھی امران پرائیم منسٹر تھا انہیں نے کہا یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے تب ہی تو زمانت ملی تھی تو آپ اس کیس کو آپ این ار او کہہ رہے اور نواز شریف کا راستہ اب الحمدللہ صاف ہے صرف اب ایک اپلیکیشن دینی ہے کوٹ میں کہ کیونکہ یہ ثابت نہیں ہو سکا جو ان پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا تو وہ ہم دیں گے اپلیکیشن لیکن ٹائمنگ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نیا صاحب آپ خود کریں گے لیکن وہ بہت جلد اپنے بطن واپس آئیں گے دوسری بات آپ نے کیا کی جو لوگ مجھے توڑنا چاہتے تھے ان کی میں شکریہ دا کرنا چاہتی کہ انہی کی وجہ سے آج میری ٹریننگ بھی ہوئی انہی کی وجہ سے ان کے جھوٹوں کی وجہ سے ان کے الزامات کی وجہ سے آج ان کا سیاہ چیرہ پوری دنیا نے دیکھا اب وہ این ار او این ار او ڈیل کا راہ گلاپنے پر مجبور ہیں لیکن اگر کوئی حقیقت کی آنکھوں سے دیکھے تو زناتے دار قدرت کا تھپڑ ان کے موں پہ پڑا ہے اور ان کی باتوں سے پتا چلتا ہے فرسٹریشن سے پتا چلتا ہے تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھیں میری بات سنیں نہیں نہیں میں لادلا وادلا کچھ نہیں میں نے کہا تھا کہ وہ جنوبی پنجاب کا ہوگا لادلا ہمارا نہیں ہے لیکن اگر لادلے پن نے وہ جنوبی پنجاب کو بھی یہ دن دکھا دیا ہے کہ وہ بچارے کو خود سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کرے تو عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ نحوصت جڑی ہے جو ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرے گا اس کو بھی مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ کیا سوال کیا تھا آپ کا بڑا ضروری ہاں آپ نے کہا کہ اس کو پکڑتے کیوں نہیں دیکھیں ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عطر مناللہ صاحب نے ان کو معافی دے دی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ توہین عدالت کے مقدمے میں پکڑا جائے کیونکہ یہ بہرحال اس کی توہین تو ہوئی ہے معافی ملی ہے توہین تو ہوئی ہے اور جد صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے جنہوں نے بڑا دل کیا میں نہیں چاہتی کہ اس کی اس قسم کے مقدمے میں اس کی پکڑ ہوں اس کے اوپر بہت سنگین قسم کے نہ صرف الزامات ہیں بلکہ ان الزامات کے اتنے بڑے بڑے ثبوت موجود ہیں کہ یہ دنیا پاکستان کیا یہ دنیا کی کسی عدالت سے نہیں بچ سکتا فارن فنڈنگ کیس آپ لے لیں اس پہ ثابت ہوا کہ اس نے پاکستان کی دشمن طاقتوں سے پیسہ لیا نہ صرف پیسہ لیا لاکھوں ڈالر لیے ان کو اپنی جیب میں ڈالا ملازموں کے نام پر وہ منگوائے اپنے جماعت کے عراقین کے نام پر منگوائے اور اس کے بعد اپنے دستخطوں سے منگوائے دستخط مجھے نہیں پتا تھا میں کر رہا ہوں بڑی اچھی بات ہے جی آپ کلاس فور میں پڑھتے ہیں آپ کو پتا نہیں چلا کہ کس نے آپ سے دستخط کرا لیے اور اس کے بعد آپ نے میس دیکلریشنز کی سب سے سب کیسز کا جو باپ ہے نا حالانکہ اس کے سارے جرائم سنگین ہیں یہ سائفر والا جرم بھی سنگین ہیں توشہ خانہ جرم بھی سنگین ہیں توہین والا جرم بھی سنگین ہیں لیکن سب کیسز کا باپ فورن فنڈنگ ہے فورن فنڈنگ کیس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ سائفر کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے کیونکہ فورن فنڈنگ پکڑ کر ڈالر پکڑ کر آپ نے ملک کے ساتھ وہ کیا جو دشمن کرنا چاہتے تھے اور دشمنوں نے خود نہیں کیا عمران کے ثروب کیا اس فتنے کے ثروب کیا اس کا کام ہی فتنہ پھیلانا ہے تو اس کے اوپر بہت بڑا کیس ہے فورن فنڈنگ کا توشہ خانہ کیس میں آپ آ جائیں کیا اس نے گھڑیاں نہیں لی کیا گھڑیاں بیچی نہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے گھڑیاں بیچ دیں ان کا پیسہ جیب میں ڈال لیا اس کے بعد کہیں جاگے ڈیکلیئر بھی نہیں کیا جھوٹ بولا اس کے بارے میں بھی تو کوئی بھی اس کا مقدمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں سیاسی بھر اس کو ریلیف ضرور مل رہا ہے سزا نہیں ملی ابھی تک اور اگر اس ملک میں آئین اور قانون نام کی چیز ہے تو پھر قانون کے جو ہاتھ ہیں وہ اس کے گریبان سے اب زیادہ دور نہیں اور میں میری جدو جہدی اس بات پر ہوگی کہ اس کو پکڑا جائے اس کو بھی پتا چلے کہ یہاں پر کس بھاؤ پکتی ہے جی ایک منتظر ایک منت پہلے ایک سوال کا جواب دیکھیں جو بات یہ فتنہ کرتا ہے اور جو بات ہم کرتے ہیں اس میں بنیادی فرق ہے بہت بڑا فرق ہے آپ دو چیزوں کو کمپیر نہیں کر سکتے نواز شریف صاحب کیا کہتے تھے نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ آپ اس فتنے کو لے کر آئے ہیں اس فتنے نے ملک کی معیشت تباہ کی ہے اس ملک کے ساتھ اس نے کھیلا ہے وہ جو کہتا ہے نا اس پہ صرف کھیلنا ہے تو انہوں نے یہی کہا اس ملک کی تقدیر کے ساتھ اس نے کھیلا ہے آج بھی جو آئے ایم ایف کی شرائط پر ہمیں گائی جو ہو رہی ہے اور جو معیشت کا حال ہے وہ وہی پڑ جاتا ہے اس کے سرے بھی اس فتنے سے ملتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ نہ کریں یہ جو سیاست ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ آپ چھوڑ دیں سیاستدانوں پر اور آپ اپنے آئینی اور قانونی رول تک محدود ہو جائیں یہ کیا کہہ رہے ہیں فتنہ کیا کہہ رہے ہیں فتنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز آپ اپنے آئینی رول سے انحراف کریں آپ وہ جو پاکستان کے آئین اور قانون نے ریڈ لائنز لگائیں ہیں آپ وہ کروس کریں میری مدد کریں میری بے ساکھیاں بنیں میرے آنک بنیں میرے ناک بنیں میرے ہاتھ بنیں میرے مخالفین کو ماریں تب ہی میں آپ کو مانوں گا ورنہ میں آپ کو نہیں مانتا یہ ہے بنیادی فرق اس فرق کو جان کیجئے ہو ہر جگہ سے نہیں میری بات سنیں کہ نہیں مریم نواز کو پاگلوں کی طرح یہ اپنے آپ کو پروف کرنی کی کیا ضرورت ہے کہ ہر جگہ سے میں کھڑی ہو جاؤں گی میری ماشاءاللہ ایک بڑی ویل انٹرنشٹ پارٹی ہے جس کی جڑے عوام کے اندر ہے جو پانی کا بلبلہ نہیں ہے جس کو کسی پاشا نے زہیر نے لانچ کر دیا اور آنکھے کان نے اس کو آٹی ایس بٹھا کے بٹھا دیا تو جب انتخابی میدان میں ہم آئیں گے ہمارے پاس بلکہ ایک ایک جگہ سے تین تین چار چار امیدوار ہیں بھائی اسی میں ہم فیصلہ کر لیں تو بڑی بات ہوگی انشاءاللہ سوال کریں cleaned والیکم السلام میری سے خوش تو آپ لگ رہے ہیں مجھے مجھے پنجاب میں جب عدالتی حکومت آئے گی تو وہ یہی کرے گی عوامی حکومت آتی ہے تو وہ یہ نہیں کرتی اسی طرح جب دو ہزار اٹھارہ میں عمران کو انسٹال کیا گیا پاکستان میں بطور وزیراعظم تو وہاں پر بھی جتنے پچھلے پانچ سال میں صحافیوں کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں جس طرح ان کو گولیاں ماری گئیں جس طرح ان کو گھروں سے اٹھایا گیا جس طرح ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس طرح ان کو نوکریوں سے نکالا گیا جس طرح چینل مالکان کو اٹھا کر نیب میں بند کیا گیا ان کے خلاف مقدمے بنائی گئے تو ایئر وائے کے خلاف تو کوئی مقدمہ نہیں بن رہا ایئر وائے کے کسی شخص کو گرفتاری نہیں ہو رہی حالانکہ ہونی چاہیے بہت بڑے بڑے جرائم کی ہیں انہوں نے لیکن جب آپ غیر سیاسی لوگوں کو لا کے بٹھاتے ہیں عدالتی حکم کے ذریعے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے مریم ذرا دیکھنا کیوں ان کے اشتہارات بندے کے ہیں اچھا 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 کرتے ہیں کہ جب انشاءاللہ تعالی مسلم بھی مون پنجاب حکومت میں واپس آئی گی تو کھول دیں گے کیا مجھے آواز نہیں آرہی آپ کی سوری کیا مجھے آرہی آپ کی سوری نہیں میں سیٹسپائیڈ نہیں اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ جہاں تک جہاں تک ملک کی ترقی کا سوال ہے ملک کی سٹیبلیٹی کا سوال ہے تو ملک کو خارجی محاذ پر کوئی خطرہ نہیں ہے اس ملک کے اندر بہت پوٹینشل ہے ماشاءاللہ اس ملک کو خطرہ سیکیورٹی سے نہیں ہے اس ملک کو خطرہ انسٹیبلیٹی سے اور انسٹیبلیٹی جو ہے وہ پیدا کرنے والے اناثر جب تک سیاست میں بھیس بدل کر رہیں گے جب تک اس ملک میں فورن فنڈڈ ایجنٹس کو ان کو قرار واقعی سزا نہیں ملے گی اس ملک میں سٹیبلیٹی نہیں آسکتی اور میں آج ایک دعویٰ بھی کر رہی ہوں کہ آپ اس فورن فنڈڈ فتنے کو جس کا نام عمران خان ہے آج آپ پاکستان کی پولٹک سے نکال دیں پاکستان دن رات ترقی کرے گا دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ کیونکہ اس ملک اس کا ایجنڈا فرق ہے نہیں دینا پانچ سال سے دیکھ لیں ملک نیچے سے نیچے جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس ملک نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے اس ملک نے ترقی کرنی ہی کرنی ہے تو وہ وقت بھی بہت جلدی ہم دیکھیں گے اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ عمر آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا لیول پلینگ فیلڈ تو ابھی ہمیں حکومت میں رہ کے بھی نہیں ملی لیول پلینگ فیلڈ ایسی ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزائی آفتہ آج بھی لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جس کے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں جس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہے وہ کھلا پھر رہا ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مٹی ڈالو جی آگے چلو نہیں زیرو پہ آنا پڑے گا پہلے زیرو پہ کیسے آتے جو کچھ نواز شریف کو بگتنا پڑا جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بگتنا پڑا وہ اس کو بھی بگتنا پڑے گا حالانکہ نواز شریف بے گناہ تھا جو ہاتھ ہیں وہ اس کے گردن تک پہنچیں گے تو لیول پلینگ فیلڈ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے نواز شریف کے جو اس کی آڑ میں نواز شریف کو ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیا جائے اور پھر نواز شریف کی ہی آڑ میں اس کو سزا نہ ہو کہ جی پولیٹیکل لوگوں کو یا پرائن منسٹرز کو یا پولیٹیکل لوگوں کو یا لیڈران کو جو ہے وہ انتخابی میدان سے باہر نہیں کیا جانا چاہیے نواز شریف کو باہر کرتے وقت یہ شک یاد نہیں آئی تھی یا یہ بات یاد نہیں آئی تھی لیول پلینگ فیلڈ تو صرف تب ہوگی جب انصاف ہوگا اور اگر انصاف ہوتا ہے تو عمران خان آپ کو ملکی سیاست میں دور دور کہیں نظر نہیں آتا جیل کی سلاخوں میں ہمیشہ کے لیے پڑا نظر آتا ہے اور نہ صرف عمران خان نہیں وہ گوگی پنک مانکہ خاندان ہیں جنہوں نے یہ ملک پاکستان پر ڈاکہ ڈالا ہے ایروں کے ہار لیا ہیں انگوٹیاں لیا ہیں زمینیں لیا ہیں وہ سب آپ کو سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں گے اور یہ ہونا چاہیے یہ کوئی ہمارے مرضی کی بات نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو پکڑ لو ایسا نہیں ہوگا ایروں کے لیے پکڑ دیگر کہ دو فیڈل مینیسٹر کے مکرکہ درش کیا جاتا ہے اور سی سی پہ رہاں کو پکڑ میں ہی تاہا جاتا ہے بڑا میں مہنو پہ روز پہ آپ ٹیٹیسپنٹ جویسے نے ریپورٹ کر رہے ہیں اس کے باوجود وہ پرمیزنے کی دھا جاتا ہے اور اس بات پر ان کو شامل دی جاتا ہے کہ آپ کھل کے اخلاف فیڈل میں ہے وہ کیا کر رہا ہے پورے رہاں میں پہ پولیس میں ہے وہ پڑ چکی ہے پڑ چک ہے پچاس پرسٹ کائیں پڑ چک ہے تو یہ بھی سمیداری بلتی ہے اپرانوں کی اس طرح بھی تبچہ نہیں اور اس میں یہ بھی ایڈٹ کرنے کی جب وزیرے عظم یہ سبات کی وزیرہ پنجاب تھی تو یہی سی سی پی اور دیگی اپریشن اس پہ ارگیشن لگا تھا کہ یہ کبھلا روکرسہ بلس ہے تو اس کو فیڈل پہ گوشن نہیں دیلی فیڈل اس پہ کیا کر رہا ہے دیکھیں میں مجھے نہیں پتا فیڈرل اس پہ کیا کر رہا ہے لیکن اس قسم کی وہ جو فیڈریشن کے احکامات ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے احکامات ہیں وہ ماننے وہ باؤنڈ ہیں ماننے کے لیے ان کے پاس چوئس نہیں ہے اور اگر آج اس بات پہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور جو پاکستان کا لاؤ ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ایک نہ ایک دن آج نہیں تو کل ہمیشہ پرویز علاہی صاحب ان کو پروٹیک کرنے کے لیے اور سب کو جواب دینا پڑے گا جہاں جہاں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے جہاں جہاں اپنے پولٹیکل فائدے کے لیے انہوں نے اس طرح سے کیا ہے سب کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ اور فیڈرل گورنمنٹ کو اگر وہ جواب نہیں لے رہے دے رہے تو زبردستی جواب دینا چاہیے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ قانون کی جو اپلیکیشن ہے وہ چوئس نہیں ہے اگر اس کو اس ملک کو آپ نے آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے تو آپ کو سخت نوٹس لینے پڑیں گے جی ارسلان ادنان ایک سیکنڈ ارسلان صاحب آپ کے کیا حکومت روکنے میں ناکام رہی بھاگ گئے وہ حکومت نے روکنا کس کو تھا وہ آئے ہی نہیں نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مجھے جواب دینے حکومت کس کو روکتی بھائی وہ تو جو انقلاب آنا تھا وہ تو براستہ بری گالا پشاور فرار ہو گیا وہ ہیلیکاپٹر سے نیچے اترا ہی نہیں ہیلیکاپٹر سے مجھے یاد آیا کہ میں آج خیبر پختونخواہ کے عوام کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں خیبر پختونخواہ جب پوری پاکستان کی جو تاریخ ہے پچتر سال میں ان کے کتنے کرزے تھے ستانوی عرب کے اور آج دس سال سے خیبر پختونخواہ کو جب سے تحریک انصاف کا مرض لگائے جو دیمک کی طرح کھا گیا خیبر پختونخواہ کی ترقی کو ان کی جو زندگیوں میں بہتری لانے کو وہ کھا گیا آج کتنا ہے سیون ایٹی سامتنگ ارب جو ہے وہ آج کرزہ چڑ گیا خیبر پختونخواہ کے اوپر کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے عوام کے ٹائکس کا جو پیسہ ہے پاکستان کے عوام کے ٹائکس کا جو پیسہ ہے جس سے ان کے لیے سڑکیں بننی تھی جس سے ان کے لیے جو بنیادی سہولیات ہیں ہسپتال ہیں کلینکس ہیں موٹر ویز ہیں سکول ہیں یونیورسٹیز ہیں جو وہ بننی تھی وہ سارا تو عمران خان پہ خرچ ہو رہا ہے پہلے سنا کہ وہ اس کے خانوں پہ خرچ ہوتا رہا اس کے ہیلیکاپٹروں کی رائیڈز پہ خرچ ہوتا رہا اس کے پروٹیکول پہ خرچ ہوتا رہا اور وہ جو دھائی ازار سوشل میڈیا کے لوگ بھرتی کیے کیے پی کے میں اپنے مخالفین کو اٹیک کرنے کے لیے اس پہ خرچ ہو رہا ہے تو میں جی تو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ملک کس طرف جا رہے خیبر پختونخواہ کا حق سارا منی گالا میں جا رہے وہ اس طرح سے فلیس کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ کو کہ جیسے اب یہ خزانہ دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا جتنا کھا سکتے ہو کھالو شکر ہے آپ نے مجھے وہ یاد دلا دیا یہ میں آج بات کرنا چاہتی تھے یہ خیبر پختونخواہ کے عوام کا حق ہے یہ ان کی سڑکیں ہیں ان کے ہسپتال ہیں ان کے کلینکس ہیں ان کے سکولز ہیں ان کی موٹرویز ہیں ان کی ترقی ہے جو عمران خان کے پیٹ میں جا رہی ہے مجھے چھ سال بعد نہیں پتا چلا اچھا یہ بھی مجھے بات کرنی تھی میں انشاءاللہ تعالی جلد جاری ہوں پاسپورٹ مجھے آج مل گئے اللہ تعالی تو شکر ہے میں تین سال سے نواز شریف صاحب سے نہیں ملی جب سے میرے والدہ کی وفات ہوئی ہے میں اپنے بھائیوں سے حسن اور حسین سے نہیں ملی وہ آ نہیں سکے میں جا نہیں سکی تو یہ ظلم کے حساب ہیں جو دینے پڑیں گے تو اب مجھے انتظار نہیں ہو رہا کہ میں کب جاؤں اور اپنے والد سے ملوں اور میں نے پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ میں جو کچھ عرصے سے میری ایک سرجری ڈیو ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت ریئر ڈیزیز ہے میں نے پاکستان میں بہت پتا کیا وہ سرجری وہاں نہیں ہوتی تو وہ سرجری بھی مجھے کرانی ہے اور انشاءاللہ فائٹنگ فٹ ہو کے آنگی اور اس فتنے کا انشاءاللہ کلا کاما کریں گے اور مسلم لیگ نون کو فتح کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ سرجری ڈیزیز ہے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے عدالتی حکومت ہے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے انشاءاللہ جلدی ہوگی کہتا ہے یہ کہاں ہے بران کان کا کوئی بھی نیریکیو وہ جھپتا ہو یا سچا ہو وہ اتنی مہارت کے ساتھ پرک کرتا ہے کہ وہ عوامیں بزیدائی جتی ہے تو آپ کا ڈاؤن بن جاتی ہے لیکن آپ اور آپ کی جو فیڈرشپ ہے ان کا بیانیات کبھنا نہیں سکران کیوں لہو اسے وہ بزیدائی نہیں ملتا کی کیا وجہ رہے کہ یہ کوئی فرنکیشن کہتا ہے فیڈرشپ کے درمیان اور آپ کے اوکر کے درمیان جو بیانیات ہیں اس کی کامیابی کو ناپنے کا آپ کے پاس کیا میجر ہے کیا آج جو فیصلے آرہے ہیں وہ عمران خان کے بیانی ہے کہ مو پہ تھپڑ نہیں ہے کیا آج جو میں نے ایک سیکنڈ وہ ان کی اپنی سیٹیں تھی بھائی اس میں سے بھی پانچ ہم نے جیت لی انشاءاللہ تعالی مجھے یہ بتائیں جو میں نے آج آپ کو دو ویڈیوز دکھائیں ہیں ایک ان کے حکومت میں ہوتے ہوئے اور ایک حکومت کے بعد کی کیا یہ ان کے بیانیے کے مو پہ تھپڑ نہیں ہے ہاں صرف ایک بات ہے آج جو اسحابدار صاحب واپس آئیں کیا وہ ان کے بیانیے کے مو پہ تھپڑ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ ایک ضرور کریڈٹ میں ان کو دیتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ وہ بہت ڈٹائی کے ساتھ اور کسی بھی شرم کے بغیر جھوٹ بولتے ہیں مسلم لیگ نون جھوٹ نہیں بولتی لیکن مسلم لیگ نون ان کے جھوٹوں کو یہ جو آج انہوں نے سائفر سائفر کا جھوٹ بولا اور اس کے بعد خود سائفر گم ہو گیا بعد میں آڈیو آگئی کہ اس کے ساتھ صرف کھیلنا ہے اور منٹس تبدیل کر دو کیا یہ بیانی ہے جو سازش کا گھڑا تو اس کے مو پہ تھپڑ نہیں ہے آپ کیسے کہتے ہیں وہ بیانیاں کامیاب ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوڑے لوگوں کو بے وکوف بنا سکتے لیکن ہمیشہ کے لیے ہر کسی کو بے وکوف نہیں بنا سکتے آج آپ نے آپ کل ان کو کہہ رہے تھے کہ ان سے اچھا کوئی صفح مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ میں جلد بیرونے ملت جا رہی ہوں جب سے پاسپورٹ ضبط ہوا میں والد اور بھائیوں سے نہیں مل سکی ان کا کہنا تھا کہ میری ایک سیجری ویڈیو ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی میان نواز شریفی بہت جلد وطن واپس آئیں گے میر جعفر نہیں کہا میر صادق نہیں کہا نیوٹرل کو گالی نہیں بنایا لوگوں کو کہتا رہا ایبسلوٹلی نوٹ باب نے پتا چلا کہ وہ بچائرے اب پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو گاڑیوں پر سٹکر لگا لیے تھے ایبسلوٹلی نوٹ ان کا کیا کرے وہ اتارنے یا لگائے رکھیں یہ بیانیاں ہوتا ہے یہ جھوٹ ہوتا ہے یہ فراڈ ہے یہ جال سازی ہے یہ نوصر بازی ہے اس کو بیانیاں نہیں کہتے یہ ہر ملک میں ایک موجود ہوتا ہے ایسا شخص امریکہ میں بھی تھا ٹرمپ بعد میں کیا ہوا اس کا تو عمران خان کے جھوٹوں کی بھی ایک شیلف لائف ہے جو کہ آپ پوری ہوتے نظر آتی لوگوں کو آپ کرپٹ 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 کہتے رہے اور عدالت کے لئے جرمی نہیں ہوا نواز شریف بے گناہیں مریم نواز بے گناہیں اور خود کیا ہوا خود آپ سے ہیروں کی انگوٹھیاں پکڑی گئیں تین کیرٹ کی نہیں پانچ کیرٹ کی چاہیے فرسٹ لیڈی کو انگوٹھی دینی ہے تو پانچ کیرٹ کی تو دو تین کیرٹ کی تو نہیں دینی نا اور مجھے تین کیرٹ کی پانچ کیرٹ کی انگوٹھی دو میں تمہیں ابھی امران خان سے فائل پر دستخط کرا کے دیتی ہوں تو کہاں گیا وہ چوری کا ڈاکے کا نیرٹیف تو جس طرح امران کے جھوٹوں کی ایک شیلف لائف ہے جس طرح وہ پوری ہونی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ امران خان صاحب کی بھی شیلف لائف ہے جو پوری ہو چکی ہے دیکھیں ایک سکنڈ ایڈ نہیں کرنا ان کا سوال ایک سٹینڈالون سوال ہے اس کا جواب مجھے دینے دیں مجھے صرف اب آپ نے سوال پوچھا جواب تو سنوے بات یہ ہے کہ میرا بالکل اس میں مختلف نظریہ رانہ صاحب تو کہتے ہیں نا کہ اس کو آنے دو وہ آ جائے بیٹھ جائے بھاگ جائے گا پہلے کی طرح میں یہ کہتی ہوں کہ جس شخص نے فورن فنڈنگ لے لی ہو ڈالرز کی صورت میں ملک کو تباہ کرنے کیلئے جس شخص نے چار سال حکومت میں بیٹھ کر ملک کو تباہ کیا اس کی معیشت کو تباہ کیا اس کی خارجہ پالسی کو تباہ کیا تمام ممالک سے دوست ممالک سے ملک کو لڑا دیا اور اس کے بعد وہ یہ اس قسم کی گھنونی سازشیں کرتا ہے ملک کے خلاف ایسے شخص کو اور اداروں پہ حملہ کرتا ہے تو کیا ایسے شخص کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ لشکر لے کر آ جائے اسلام آباد پہ چڑھائی کر دے ایسے شخص کو نشانِ عبرت بنانا چاہیے کوئی پاکستان کا ادارہ نہیں ہے جو اس کے شر سے نہیں بچا کوئی پاکستان کا آنسٹ آفیسر نہیں ہے جو اس کے شر سے نہیں بچا کوئی جرم کا ارتکاب ہے جو اس نے نہیں کیا ایسے شخص کو کیسے اجازت لے دے کہ وہ جتھا لے کر پچیس ہزار کا اسلام آباد پہ حملہ آور ہو جائے ایسے شخص کی جو اوقات ہے وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جس کے پیچھے اس کو ساری زندگی رہنا چاہیے کیونکہ اس نے ملک کی تقدیر سے کھیلا ہے لانگ مارچ تو سیاسی جماعتوں کی سیاسی جو ہے وہ طریقے ہیں نہ یہ سیاسی ہے نہ یہ سیاسی جماعت ہے وہ فسیلٹی وہ سیاسی آکٹیوٹی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جو باقی سیاسی جماعتوں کو حاصل ہے یہ فارن فنڈڈ ہے یہ فتنہ ہے جو لانچ کیا گیا پاکستان کی تباہی کیلئے اس کو ایک فتنے کی طرح جس طرح آپ ایک دشمن کو ٹریٹ کرتے ہیں ایک فتنے کو ٹریٹ کرتے ہیں جو پیسے لے کر آیا اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے بس آخری سوال کو دیکھتے ہیں hashan اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جو حاصل کریں گیسیل ایک دول سوال آس قرارا پیسے کام کو ح کردیا ہے کہ آپ کو 1 بید ہے کہ 2 ۱۹۲ سوال بعد بھی عمناب نام کی کئی آپ نے مatin کارت کارتن کی ایک آپ تب رکھتن کی کارتن کسی لوگی جہور جہاں پراہ پرس پرسس کر رہی ہے جس پر چکری بیر بودا کا ایک بھنا مسئوہ ہے جس پر لوگوں کی بھی ایک اکر دیکھیں میں اینٹ اٹھاؤ گے تو عمران خان کے کرپشن کے ثبوت ملیں گے اور وہ انہی سزاؤں سے بچنے کے لیے اس کو پتا ہے کہ اس نے بہت بڑے بڑے گھپلے کیے ہیں جس کے ثبوت سب کے پاس موجود ہیں وہ انہی سزاؤں سے بچنے کے لیے جو اس نے پیرنی اور گوگی کے ساتھ مل کر گھپلے کیے ہوئے اسی سے بچنے کے لیے وہ یہ سب جو آج وہ میر جعفر میر صادق ان کو چھوڑنا نہیں ان کو مارنا ہے اور یہ لانگ مارچ کرو اور حملہ کرو وہ یہ سب اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ اگر یہ سب اس کا ناکام ہو گیا اور یہ اس کے ڈرامے ناکام ہو گئے تو قانون کی گرفت سے وہ زیادہ دور نہیں ہے تو یہ ڈراما وہ کری اس لیے لیکن کب تک تب تک عاصم ایک نہ ایک دن تو پکڑا جائے گا نا وہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی اور آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ نواز شریف صاحب نے تو تنقید کی تھی بلکل کی تھی آج بھی اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے آج بھی تنقید ہوگی لیکن نواز شریف صاحب نے کبھی گالی نہیں دی نواز شریف صاحب نے کبھی بغاوت پر مجبور نہیں کیا نواز شریف صاحب نے کبھی جانور نہیں کہا کسی کو نواز شریف کا اپنے دور حکومت میں بھی جو سٹانس تھا آج بھی نواز شریف کا وہی سٹانس تھا تینکیو بھائی مچ